اسلام نے مسلمانوں کو آپسی ملاقات کے وقت سلام کا طریقہ سکھلایا ہے لیکن آج نام نحا ترقی آفتہ زمانے کا کلچر اس عہد میں سلام کو چھوڑ کر گوڈ مورننگ گوڈ نائٹ گوڈ آفٹر نون وغیرہ الفاظ اور بعض روشن خیال لوگ صبح بخیر اور شب بخیر جیسے الفاظ استعمال کرنے لگے ہیں حالانکہ ہم اسے عہد جاہلیت کا پلٹ آنا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے قبل عرب کی عادت تھی کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ملاقات کے وقت ہم کچھ مخصوص الفاظ استعمال کرتے تھے جیسے حیاء اللہ اللہ تم کو زندہ رکھے انعم اللہ بکعین اللہ تمہاری آنکھ کو ٹھنڈا کرے انعم صباحا تمہاری صبح خوشگوار ہو لیکن جب ہم لوگ جاہلیت کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ گئے تو ہم کو اس کی ممانعت کر دی گئی اور ہم کو پھر سلام کا ایک طریقہ سکھلایا گیا سلام کے کچھ الفاظ سکھلایا گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سلام ہم کو سکھلایا گیا جس کے معنی ہے اللہ تم کو ہر مسیبت اور رنج و بلا سے سرامت رکھے اسی طریقے سے ابن العربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ سلام اللہ کے اسمائے حسنہ میں سے ہے تو السلام علیکم کے معنی ہے اللہ رقیب علیکم اللہ تمہارا محافظ ہے تو یہ ایک سلام ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح سے ایک جامع دعا ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایسی دعا ہے کہ اگر یہ دعا کسی مسلمان کے حق میں قبول ہو جائے تو اس کی زندگی کا بیڑا پار ہو جائے تو یہ جو سلام ہے اس سلام کو رواج دینے کا حکم ہے کہ اس سلام کو عام کرنا ہے اور یہ سلام آپسی پیار و محبت کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے جتنا پیار محبت اور جتنی خیر و برکت کی دعا اور جتنی انسان کی بھلائی کی دعا اس سلام کے اندر موجود ہے اتنی بھلائی اور اتنی رحم دلی اور اتنا احسان کسی بھی دوسری زبان کے الفاظ کے اندر ہمیں کو نہیں مل سکتا کیونکہ یہ سلام ہے یہ اہل جنت کا بھی سلام ہوگا تو یہ سلام بہت ہی اہم سلام ہے اس وجہ سے اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے لیکن آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سلام کو بالکل چھوڑ کر کے دوسرے قوموں کے اور دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال کرنے کو اپنے لئے باعث فخر اور باعث عزت سمجھتے ہیں حالانکہ عزت جو اسلام نے مسلمانوں کو دی ہے اور جو مسلمانوں کو جن الفاظ کے دریے دی ہے وہ دنیا کی کسی بھی قوم کے اندر اور دنیا کی کسی بھی زبان کے اندر وہ عزت انسان کو نہیں مل سکتی اس وجہ سے اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے کے ساتھ ساتھ جو دیگر دوسری زبان کے دعائیہ اور رسمی جملے ہیں اگر وہ اس کے بعد میں کہہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سلام کو چھوڑ کر کے سلام کو ترک کر کے اس کی جگہ گوڈ مورننگ گوڈ نائٹ گوڈ آفٹر نون اور اسی طریقے سے صبح بخیر شب بخیر جیسے الفاظوں کو استعمال کرنا اور سلام کو چھوڑ دینا یہ ایک مسلمان کی شایعہ نشان نہیں ہے اگر سلام ہم پہلے کر لیتے ہیں سلام کے ساتھ یہ رسمیہ اور دعائیہ جملے اگر کہہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سلام کو بلکل لیا ترک کر دینا جیسا کہ آج کل ماحول بنا ہوا ہے کہ سلام بلکل ترک کر دیا گیا ہے اور دیگر زبانوں کے الفاظ کو ہم دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے اس لئے سلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور سلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے اس کے ذریعے سے آپس میں پیار محبت بھی ہم دو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوگا مائوس نہیں ہوں میں اللہ کی رکھ